بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی اونلائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ایورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں پلاوزو ٹروزر کی مکمل سٹیچنگ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کی کٹنگ سکھائی تھی آج میں اس کی مکمل سلائز کھاؤں گا چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ٹروزر ہمارا اندر کی سائیڈ ہماری سیدھی سائیڈ ہے باہر کی سائیڈ ہماری الٹی سائیڈ ہے سب سے پہلے الٹی سائیڈ پہ نشان لگا لیں گے اسی طرح میں چاروں پلوں پہ یہ نشان لگا لوں گا یہ اندر والی ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ دو پلے ہمارے فرینڈ کے چھوٹے یہ دو بڑے پلے ہمارے بیک کے سب سے پہلے ایک چھوٹے پلے کو بڑے پلے کے ساتھ یہ فرینڈ کے پلے کو بڑے پلے کے ساتھ میں اس طرح اٹیج کر لوں گا یہ کومن پن میں لگا لی تاکہ کومن پن کھول کے سلائی لگا لیں گے اسی طرح یہ دوسرا فرینڈ کے پلے کو بیک کے پلے کے ساتھ اسی طرح سلائی لگا لیں گے ویورز چھوٹے پلے کو بڑے پلے کے ساتھ اس طرح سیڈ کی سلائی لگا لیں گے فرینڈ کے پلے کو بیک کے پلے کے ساتھ اس طرح سیڈ کی یہ سلائی لگائیں گے اسی طرح دوسرے پلے کو سلائی لگا لیں گے یہ ہماری سلائییں کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں اسی طرح دوسری سائڈ کی یہ میں نے سلائی لگا لی یہ ہمارا ایک پونچا تیار ہو گیا اسی طرح یہ ہمارا دوسری سائڈ کا پونچا تیار ہو گیا اب یہ نالی کی سلائی لگائیں گے پہلے اسی طرح یہ نالی کی سلائی لگا لیں گے بعد میں یہ آسن کی گول سلائی گمائیں گے نالی کی سلائی لگانے سے پہلے یہ پونچے کی فولڈنگ کر لیں گے جو ہم نے پونچے کا دباؤ رکھا تھا اس کو فولڈ کر لیں گے ہر کاسا شاور لگا کے میں اس کو اچھی طرح فولڈ کر لوں گا اسی طرح آپ نے دوسرے پونچے کو فولڈ کر لینا فولڈ کرنے کے بعد نالی کی سلائی لگائیں گے یہ ہماری نالی کی سلائی لگے گی اسی طرح دوسرے پونچے کی نالی کی سلائی لگائیں گے یہ ہماری نالی کی سلائییں کمپلیٹ ہو گئیں دونوں اب آسن کی سلائی لگائیں گے یہ چھوٹی سائیڈ ہماری فرنٹ کی بڑی سائیڈ ہماری بیک کی اس طرح سلائی گول گھما لیں گے یہ ہماری آسن کی سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی اب بیلٹ سلائی کرنا سکھاؤں گا میں آپ کو یہ بیلٹ ہمارا نو انچ لمبائی میں سوا انچ اڑائی میں میں نے بکرم کٹنگ کر لیا یہ ٹروزر کے فرنڈ سائیڈ پر چپکا لیں گے جو ٹروزر کا ہمارا فرنڈ کا نشان تھا تیاری کا اس نشان کے اوپر یہ چپکا لیں گے چپکا کے باقی کپڑا میں ایکسٹرہ کپڑا فولڈ کر لوں گا بیلٹ سیڈ میں ہمارا لاس کٹ آئے گا یہ لاس کٹ ہمارا تیئیس انچ لاس کٹ ہے ہمارا یہ اس طرح آئے گا لارج سائز ہے یہ اس طرح سلائی آئے گی ہماری یہ دیکھیں میں لاس کٹ ایک بار آپ کو دکھا دوں یہ ڈبل کر کے ہمارا لاس کٹ ساڑھے یارہ انچ ہے یعنی کہ سنگل تیئیس انچ ہے لارج سائز ہے ہمارا یہ اب یہ بیلٹ تیار کر لیں گے کپڑا فولڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ لاس کٹ سلائی کرتے جائیں گے لاس کٹ کے اوپر سلائی نہ لگے ہماری آپ کی سلائی کپڑے کے اوپر آئے ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری خزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا اسی طرح آپ نے لاس کٹ کھینجتے جانا اور سلائی لگاتے جانا یہ ہمارا بکرم بکرم کے اوپر چڑھا آکے لاس کٹ پھر پکر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی اب چونٹیں ایک جیسی کر لیں گے اب لاس کٹ کے اوپر سلائی لگا لیں گے پیچھے سے آپ نے ایک ہاتھ سے کھینج کے رکھنا کپڑے کو کھینج کے سلائی لگائیں گے لاس کٹ کے سینٹر میں سلائی لگا لیں گے ویورز یہ سب سے آسان طریقہ ہے لاس کٹ ڈالنے کا یہ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی اب ترپائی کر لیں گے دونوں پونچوں کو ترپائی کر لیں گے ویورز ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہونسلہ افضائیو اتیس میں جو میری بہنیں چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سابسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ترپائی کمپلیٹ کر لیں گے آپ اس کو اچھی طرح پریس کر لیں گے سلائی کے ساتھ ہماری سلائی آئے اور کریس بٹھا لیں گے لیجئے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ